خیمتی لمحے ایک بھائی کا دوسری بہن سے جو دوسری سائیڈ ہے اور اس طریقے سے نگاہ کریا جاتا ہے تاکہ اس کا مین مقصد یہ ہے کہ اس کے پیچھے مہر بچ سکے اور بچپن میں ہی رستے سے دائے کر دیا جاتے ہیں عمومن کزنس میں ہوتا ہے یا پھر کوئی دوسرے جان پچھان کے رستوں میں ہوتا ہے تو اس میں ہوتا ہی ہے کہ بچپن میں رستہ دائے کر دیا جاتا ہے اور بعد میں ان کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جو چائن اصل اس کا جو مین مقصد ہے وہ ہے مہر بچانا تو آئیے شیخ سے اس کی وضاحت کرتے ہیں اس کی اسلامی شریح سے ہم جاننے کو شش کرتے ہیں اسلام علیکم وآلہ وسلم آپ نے جو سوال کیا ہے جسے نکاح شغار کہا جاتا ہے شغار کا معنی ہوتا ہے شغار المکان کہتے ہیں خالی ہونا جگہ کا خالی ہونا نکاح شغار کا جو تصور ہے اس میں دراصل وہ نکاح جس میں مہر نہ ہو ہوتا ہوتا ہی ہے کہ جیسے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے ابو ارہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راویے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا کیا نکاح شغار سے اور پھر نکاح شغار کی تعریف کی فرمایا ایک شخص کہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے بیٹے سے اس شرط پر کر رہا ہوں کہ آپ کی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے ہوگا یا اسی طرح میں اپنی بہن کا نکاح آپ کے بہن سے کر رہا ہوں اس شرط پر کہ آپ کے بہن کا نکاح میرے بھائی سے ہوگا یہ شرط ہے اور ہندیس میں ہے کہ دونوں کے درمیان مہر نہیں ہوتا ہے دراصل اسے پاکستان میں خاص طور پر وٹہ سٹہ کہتے ہیں جسے نکاح بدل بھی کہا جاتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے شرط رکھتے ہیں کہ ہمارے کسی رشدار کا ضروری نہیں ہے کہ بیٹی یا بہن ہو ہمارے کسی رشدار کا نکاح آپ کے رشدار سے ہوگا آپ کے رشدار کے بیٹی کا نکاح اس طرح جو عقد کیا جاتا ہے جائز نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک ہیلہ کیا جاتا ہے مہر سے بچنے کا دوسرا اس کے نکاح کے بعد بہت سارے مفاصد بہت سارے بگاہ پیدا ہوتے ہیں اگر مان لیجئے کہ کسی ایک جانب میں میاں بیو میں کوئی اختلاف ہوتا ہے تو دونوں ایک دوسرے سے جلائی میں اس بار سے ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا ایفیکٹ سائیڈ والے پر پڑے گا انہی ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ہیلہ اختیار کر جاتا ہے ایسا نکاح کرنا شرعی طور پر حرام ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق یہ نکاح باطل ہے نکاح و شغر باطل یعنی یہ ویلیڈی نہیں ہوتا ہے لیکن اگر ایسا نکاح وجود میں آ جائے تو کیا کیا جائے گا معلوم نہیں تھا اور نکاح ہو گیا تو اس میں فقہ کی رائی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو ایک طلاق دے دیں گے اور پھر اگر دونوں رجوع ہونا چاہتے تو رجوع ہو سکتے ہیں جو نکاح باطل ہوتا اس کو صحیح کرنے کے لیے اس میں ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے بعض علماء نے جسے جائز قرار دیا ہے کہ اگر دونوں ایک دوسرے سے شرط نہ ہو اور مہر بھی ہو اور ایسا نکاح ہو جائے یعنی میری بیٹی کا نکاح آپ کے بیٹے سے اور آپ کے بیٹے کا نکاح میری بیٹی سے ہو اور شرح حدود میں یعنی مہر بھی ہو اور جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں ہوں تو کیا ایسا نکاح صحیح ہے کوئی ہلا نہیں ہے ایسے نکاح کے تعلق سے اکثر علماء کہتے ہیں کہ نکاح صحیح ہے چونکہ یہاں پر ہلا نہیں ہے کرشداری تھی اور بغیر اس نیت سے نکاح ہو گیا تو جائز ہے اس میں کوئی ہر جنہ نکاح شغار نہیں چونکہ وہاں پر مہر بھی پائے جاتا ہے اور اس میں کوئی ہلا کوئی اسکیوز کوئی فساد کے کوئی سبب نہیں ہے یعنی ضروری یہ ہے کہ شرط نہ لگائے شرط نہ لگائے اور مہر کی معافی کرانے کی نیت سے نیت نہ ہو کوئی ہیلا نہ ہو اس نکاح کو اسی ہیلے کے ذریعے نکاح نہ کیے دیں تو جائز ہے جزاک اللہ خیر شیخ اپنا وقت دینے کے لئے تو دیکھا ناظرین آپ نے کہ کتنی بہترین طریقے سے شیخ نے اس کی وضاحت کی امید ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے کی اور عمل کرنے کی نکتوفیق عطا فرمائے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو علیکم السلام علیکم ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقا